موسیقی اسلام علیکم جمع سوام مزمون اردو سبق نمبر انیس سونے کا درست مشکی سوالات کے ساتھ دو پیر کو نازو اپنے اببہ کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اتنے میں مالی ایک تازہ ناریل لایا اببہ نے اس میں ایک سراغ کر کے نازو کو دیا نازو سراغ سے مو لگا کر ناریل کا تھنڈا اور میٹا پانی پینے لگی پانی ختم ہو گیا تو اببہ نے ناریل کے دو ٹکڑے کر دیئے نازو چمچے سے کھرچ کھرچ کر اس کا بالائی جیسا سفید گودہ کھانے لگی کھانے کے بعد نازو اور اس کے اببہ باغ میں ٹائن لے گئے وہاں ناریل کے پڑے بڑے درگ کیوں کھڑے تھے جیسے کسی نے چھاتے کھول دیئے ہو اببہ نے نازو کو بتایا کہ ناریل کے درگ کو سونے کا درگ بھی کہتے ہیں یہ بات سن کر نازو کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی مگر اببہ یہ درگ تو سونے کا نئی لکڑی کا ہے ہاں بیٹی یہ سونے کا بنا ہوا تو نہیں ہے مگر اس کا ہر عصہ کسی نہ کسی کام میں آتا ہے کوئی چیز بیکار نہیں جاتی اسی لئے اسے سونے کا درگ کہتے ہیں نازو نے کہا اببہ اس کا تنہ اتنا اوچھا ہے یہ کس کام آتا ہے اببہ نے کہا اس کے تنے سے ماہیگیر کشتیاں بناتے ہیں اس سے گھروں کی جھت بھی بنای جاتی ہے نازو نے کہا اببہ اس کے پتے کتنے بڑے بڑے ہیں ہوا میں جھومتے ہوئے کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں ان سے کیا بنتا ہوگا اببہ نے کہا پتوں سے پتوں سے تو بہت سے چیزیں بنتی ہیں پنکھے بنتے ہیں چٹائیاں بھی بنتی ہیں جھوپڑیوں کی چھتے چھائیں جاتی ہیں نازو نے کہا اببہ ناریل کو خوپڑا بھی کہتے ہیں اببہ نے کہا ہاں بیٹی خوپڑا کھایا بھی جاتا ہے اور اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے خوپڑے کا تیل بہت کام کی چیز ہے اس سے ترہ ترہ کی مٹائیاں بنتی ہیں کچھ لوگ اسے کھانا پکانے میں استعمال کرتے ہیں خوپڑے کا تیل سر میں لگانے اور سابون بنانے کی کام بھی آتا ہے نازو نے کہا اببہ ناریل تو بڑے کام کی چیز ہے اببہ نے کہا ہاں ہاں ابھی تم نے پوری بات تو سنی بھی نہیں ہے اس کے ریشو سے رسی بٹی جاتی اس سے رسی کو کاتا کہتے ہیں کاتے سے پائے دار اور چار پائیں بنائی جاتی ہیں نازو نے کہا اور اببہ اس کے خول سے پانی نکالنے کے ڈونگیں بھی تو بنائی جاتے ہیں اببہ نے کہا ہاں نازو یہ تم نے خوب کام ناریل کی ہر چیز کام میں آتی ہے اسی لئے تو اسے سونے کا درکھ کہتے ہیں الفاظ مانی بالائی ملائی جو ناریل کے اندر کا سپی جسہ ہوتا اسے ملائی کہتے ہیں رسی بٹنا ریشو کو بل دے کر رسی بنانا ماہی گیر مچھلیا پکڑنے والے کو ماہی گیر کہتے ہیں چھاتا چھتری جو ہم بارش کے دنوں میں استعمال کرتے ہیں چھتے چھاننا رسی بنانے سے ماہی گیر کیا بناتے ہیں جو آپ ناریل کے درکھ سے ماہی گیر کشتیا بناتے ہیں سوان نمبر تین کھوپرے سے کیا نکالا جاتا ہے جو آپ کھوپرے سے تیل نکالا جاتا ہے سوان نمبر چار ناریل کے ریشوں سے کیا بنتا ہے جواب ناریل کے ریشوں سے رسی بنتی ہے شکریہ